تو بہن نے کہا کہ اگر کسی کے علاوہ ٹھیک نہیں تھی یعنی تجوید وغیرہ نہیں آتی تھی تو سابقہ زندگی کے نمازوں کو کیا حکم ہوگا دیکھیں یہ اچھی طرح بات سمجھ لیں کہ اگر کسی کو تجوید نہیں آتی تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نماز ہی نہیں ہو رہی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے نماز میں ضرور کوئی ایسی غلطی ہوئی ہوگی جس کی وجہ سے نماز فاسد ہوئی ہے تو اس لئے تجوید سیکھنا ضروری ہوتا ہے کہ بعض الفاظ یقیناً ایسے ہیں کہ اگر ان کے اندر تلفز تبدیل ہو جاتا ہے یہ آپ صحیح مخرج سے اس کو نان نکالیں تو مفہوم بدل جاتا ہے اور مفہوم بدلے گا تو پھر نماز کے فساد کا حکم بھی ہو سکتا ہے اور چونکہ سابقہ زندگی میں میں نہیں پتا ہوتا کہ کس عرقت میں کون سی صورت پڑی ہیں کون سی آیات پڑی ہیں اور ان میں واقعی کوئی معنی کا فساد ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا اس لئے میں تو اسی پر فتوہ دینا پسند کرتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں اور سابقہ زندگی کے نمازوں کو لوٹانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اب آئندہ کے لئے آپ صحیح لاحیمال اختیار کریں کہ آپ کسی سے تجوید سیکھیں ہمارے کیو ٹی وی پر پوغرام آتے ہیں یو ٹیوب پر بھرے پڑھیں تجوید کے پوغرام وہاں سے آپ سیکھیں یا کوئی اچھا ٹیچر اگر پڑھانے والا ہے تو ان سے آپ سیکھیں ضرور اور اس دوران جو آپ کے نمازیں ہوں گی انشاءاللہ ان میں کوئی غلطی ہوئی بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ وہ درگزر فرمائے گا اور اپنے تصریح کرتے رہیں اس کے باوجود بھی بہت سارے لوگ ایسے ہیں آپ گاؤں کے گاؤں بھرے ہوا ہیں شہروں کے اندر میں جانتا ہوں ہم لوگ چونکہ پبلک میں کام کرنے والے ہیں جن کو تجوید کے شعور ہی حاصل نہیں ہے اور نمازیں پڑھ رہے ہیں تو کیا ہم یہ کہیں کہ تمہاری نمازیں نہیں ہیں بیکار ہیں نمازیں یہ ضرور کہیں گے کہ آپ تجوید سیکھیں لیکن اگر کسی کو شعور حاصل نہیں ہے اور وہ ویسی نماز ادا کرتا چلا جا رہا ہے تو یہ اللہ کی مشیط پر موقوف ہے وہ چاہے تو قبول کرے چاہے تو رد کرے اگر مجھے تجوید آتی ہے تو کیا مطلب میری نماز ضرور اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوگی یہ بھی تو مشیط الہی پر ہی موقوف ہے نا اللہ چاہے تو میری نماز کو قبول کرے چاہے تو رد کر لے لیکن بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شرع تقاضے پورے کرنے چاہیے آپ تجوید ضرور سیکھیں لیکن اگر کسی نے تجوید نہیں سیکھی تو اس کو اتنا مایوس نہ کر دیں کہ وہ نمازیں پڑھنا ہی چھوڑ دیں یا اس پر ایک مایوس ہے کہ اتنا غلبہ ہو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جائے کہ میری تو چالیس سال کی نمازیں ضائع ہو گئی ہم بعض اوقات کسی چیز کو اس انداز سے بیان کرتے ہیں کہ سامنے والے کے دل میں شدید مایوسی پیدا ہوتی ہے اور وہ بچارہ بعض اوقات عبادات سے دور ہوتا ہے قریب لائیں اللہ اس کے رسول بڑی وسط عطا فرماتے ہیں قریب لائیں تجوید کی ترغیب دیں مایوس نہ کریں